ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو لیٹس امیجن این ویجولائز کی شام حسین ہے موسم سہانہ ہے بارش کی ہلکی سی بہچھار ہو رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں تانسین اور بیجو باورا کی ریکارنگز ذرا سوچئے دوستو دوستو یہ ممکن ہوتا اگر سولوی صدی میں سکسٹین سینچنی میں رہنے والے ہمارے پوروج آواز ریکارنگ کرنے کی قلعہ جانتے اور سنگیت کے ان دگجوں کی آوازیں ریکارڈ کر پاتے اور پھر کیل سیگل سرائیہ اور نور جہان کے ساتھ ساتھ سولوی صدی کے ان مہان گائیکوں کو تانسین اور بیجو باورا کو بھی سنتے جب دل مایوس ہوتا یا جب دل یادوں میں کھو جاتا ہماری زندگی اور بھی میوزیکل ہو جاتی ہماری شامیں اور بھی سنگیت میں ہو جاتی دوستو جسٹ امیجن سٹ بیک اور ویجولائز شام حسین ہے موسم سوہانہ ہے بارش ہو رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں تانسین اور بیجو باورا کی ریکارڈنز دوستو اگر سکسٹین سینچوری آنے سولوی صدی میں رہنے والے ہمارے پوروج آواز ریکارڈنگ کرنے کی قلعہ جانتے اور سنگیت کے دگجوں کی آوازیں ریکارڈ کر پاتے ہیں تو پھر کیل سیگل سوریہ اور نور جہاں کے ساتھ ساتھ سولوی صدی کے ان مہان گائیکوں کو تانسین اور بیجو باورا کو بھی ہم سنتے جب دل مایوس ہو جاتا یا جب دل یادوں میں کھو جاتا اور ہماری زندگی اور میوزیکل بن چاہتی لیکن دوستو wait a minute ایک منٹ رکھئے کیا یہ انوبہ سچمچ ہماری زندگی کو اور بھی سنگیت میں اور بھی آنن پورن بناتے جیسے کی ہماری کلپنا ہے کیا تانسین اور بیجو باورا اپنی صدیوں کی ریپیٹیشن اپنی شہرت کی مطابق اپنے گانے کی جادو کریئٹ کر پاتے اگر نہیں کر پاتے تو کیا ہوتا صدیوں سے ان کی آواز کے بارے میں کئی کہانیاں کئی قصے سنتے آ رہے ہیں کئی لیجنز سنتے آ رہے ہیں لیکن افسانوں کی طرح لگنے والی یہ دنٹ کتھائیں یہ لیجنز اگر حقیقت میں کھری اتر نہ پائیں تو کیا ہوگا پھر ان لیجنز کا کیا ہوگا ان دنٹ کتھاؤں کا کیا ہوگا دنٹ کتھاؤں کا لیجنز کا ہماری زندگی میں ایک بہت اہم رول ہے بہت اہم یہ لیجنز یہ دنٹ کتھائیں ہمیں انسپائر کرتی ہیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں جسٹ امیجن فرنس کشام حسین ہے موسم سہانہ ہے بارش کی ہلکی سی بہچھار ہو رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں تانسین اور بیجو باورا کی ریکھورنز جسٹ امیجن دوستو ہم نے سنا ہے کہ جب تانسین راگ میگ ملاہر گاتے تھے تو آکاش میں بادل بھر آتے آنند ویبھور ہو کر ناشنے لگتے اور پھر بارش کی شیطل بھوندیں برسانے لگتے لیکن آج اگر تانسین راگ میگ ملاہر گاتے ہیں یا ہم ان کی ریکارنز پلے کرتے ہیں اس امیج سے کہ آکاش میں بادل بھر آئیں گے آنند ویبھور ہو کر ناشنے لگیں گے اور پھر بارش کی شیطل بھوندیں برس کر ہمارے تن من کو بھگو دیں گی لیکن ہمارے امیدوں کے مطابق بادل نہیں برستے تو دوستو کیا ہوگا دوستو جس امیجن کہ اگر تانسین راگ میگ ملاہر گاتے ہیں یا ہم ان کی ریکارنگ پلے کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بارش ہوگی اور بارش نہیں ہوتی تو کیا ہوگا دوستو لیجن ہماری زندگی میں بہت مہت تپورن بھومی کا نبھاتے ہیں ہمیں انسپائر کرتے ہیں ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں لیکن اگر کوئی لیجنری بات اس یوگ میں کھری نہ اترے تو کیا ہوگا جس دوستو 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 کہتے ہیں دنت ان کو ویسے ہی رہنے دیں جیسے وہ ہیں جسٹ لیجنز دلچسپ حقیقتیں دنت کتھائیں سنہری یادیں دوستو جسٹ امیجن دوستو ہمارے دل میں ایسی کئی خوبصورت یادیں ہیں ان یادگار لمحوں کی جنہیں یاد کرنے سے ہمارا من خوشی سے پھولا نہیں سماتا لیکن اگر ہم ان گھڑیوں کو دوبارہ جینے کی کوشش کریں تو کیا ہم وہی انبھاو محسوس کر پائیں گے میں سمجھتا ہوں بلکل نہیں ایسے میں ہمیں نراشاہی ملے گی دوستو دی فیکٹ اس ہم اپنے قصے کہانیوں کو صدیوں پرانی دنت کتھاؤں کو ہمارے پوروجوں سے چلے آ رہے عدبھت لیجنز کو یوں ہی چلنے دیں آنے والی پیڑھیوں کے لیے بے وجہ ان کی گہرائیوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ویسے ہی رہنے دیں جیسے وہ ہیں لیجنز اسی طرح اگر ہم اپنی یادوں کو ریکریئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں شاید نراشاہی حاصل ہوگی ہر سمیں ہر لمحہ اسی وقت خوبصورت ہوتا ہے اور ہماری یادوں کا حصہ بن جاتا ہے it becomes a part of our nostalgia اگر ہم ان گھڑیوں کو دوبارہ جینے کی کوشش کریں تو کیا ہم وہی انبھاو محسوس کر پائیں گے دوستو اسی لیے دوستو لیجنز کو لیجنز ہی رہنے دیں and just imagine دوستو ذرا سوچئے imagine کرئے شام حسین ہے موسم سوہانہ ہے بارش کی ہلکی سی بہچہ رو رہی ہے اور آپ اپنی یادوں میں کھو گئے ہیں فرض کرئے دوستو آپ بچپن میں اپنے دوستوں یا سہلیوں کے ساتھ جا کر چوری چھپے آم یا کیری گرا کر کھانا انجوائے کرتے تھے یا املی کے پیٹ سے املیاں گرا کر اس کی کھٹی میٹھی لذت کا مزہ لیتے تھے اور یہ آپ کی ایک مسکراہت بھری یاد بن جاتی ہے آج اتنے سالوں بعد آپ اسی یاد کو ترو تازہ کرنے کے لیے وہ انبھاو پھر سے لینا چاہتے ہیں تو وہ انبھاو پہلے جیسا بلکل نہیں ہوگا دوستو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو وہ یاد ریکریئٹ کرنے میں نراشا ہی حاصل ہوگی دوستو بچپن کی یادوں کے بارے میں یہ بہت ہی مشہور لائنز ہیں یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو وہ بچپن کا ساون وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی دوستو کر کھیلا کودا ہے برف کے گولے کھائے ہیں گرم مسالے دار بھٹا اپنے کلاسمنٹ کے ساتھ شیئر کیا ہے پانی پوری انچوئے کی ہے اور اس سکول پکنک پہ رات کو بھوٹوں کی کہانیاں سن کر تھرل محسوس کیا ہے تو یہ ساری باتیں آپ کی سنہری یادوں کا ایک انمول حصہ بن گئی ہیں آپ کے مشکل سمیہ میں یہ یادیں آپ کو راحت دیں گی دوستو آئیم شور آپ کو پتا ہے کہ ان یادوں میں تھیرپیورک کالٹی ہوتی ہے ان میں ہیلنگ ٹچ ہوتا ہے دوستو ہر سمیہ کا جادو الگ ہوتا ہے اور جیسے آپ سبھی جانتے ہیں ہر وقت کی اپنی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے اور ہر موسم کی اپنی ایک خاص پہچان ہوتی ہے جیسے کہ اب اتنی گرمی کے بعد بارش بارش شروع ہو گئی ہے اور ہماری آتما کو ٹھنڈک پہنچی ہے جسٹ امیجن دوستو کیا آپ کو اپنے سکول کے دن اچھی درہ یاد ہیں یادیں خوبصورت یادیں آپ کے ذہن میں ہیں کیا آپ کی یاد ہے کہ جب آپ سکول پکنک پہ گئے تھے تب آپ نے اپنے کلاس میچ کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ساری باتیں انجوائے کی تھی اور رات کو سوتے سمیہے آپ نے ایک دوسرے کو بھوتوں کی کہانیاں سنا کر دنوں کا ایک سنہر حصہ آپ کی سنہری یادیں آپ کے لیے ایک نوسٹالجیا دوستو ان یادوں میں آپ کو رہات ملتی ہے ریلیف ملتا ہے ان یادوں میں ہیلنگ ٹچ ہوتا ہے لیکن دوستو اگر کچھ سال بعد ہم وہی جادو پھر سے کریئیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہی جادو وہی کرشمہ وہی میجکل مومنٹس دوبارہ کریئیٹ کرنا بہت مشکل ہوگا آپ کو مایوسی ملے گی ہاں آپ سمیہ کی مطابق خوشی کا ایک نیا پیمانہ ضرور پیدا کر سکتے ہیں آپ ورطمال کو نئے دھنگ سے دیکھ سکتے ہیں نئے خوشیاں پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے پاسٹ کو اپنے بھود کال کی بہترین یادوں کو خوبصورت لمحوں میں چینج کر سکتے ہیں دوستو ذرا سوچئے جس امیجن کہ شام حسین ہے موسم سہانہ ہے بارش ہو رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں تانسین اور بیجو بابرا کی ریکارنگز یہ ممکن ہوتا اگر سکسٹین سینچوری یعنی سولوی صدی میں رہنے والے ہمارے پوروج آواز ریکارنگ کرنے کی کلا جانتے اور سنگیت کے ان دگجوں کی آوازیں ریکارڈ کر پاتے اور پھر کیل سیگل سرئیہ اور نور جہاں کے ساتھ سولوی صدی کے ان مہان گائیکوں کو تانسین دل یادوں میں کھو جاتا نوستالجی ہمیں کھو جاتا ہماری زندگی اور بھی سنگیت میں ہو جاتی ہماری شاہ میں میوزیکل ہو جاتی لیکن دوستو ایک الگ سمیہ پہ پہلے کی طرح یادوں میں بسے جادو کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہمیں دسپوائنٹ ہی کرے گا ہمیں مایوسی ہی دے گا آپ جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنا ہی مشکل ہوگا ان خوشی بھرے لمحوں کو دوبارہ محسوس کرنا دی ہر یو ٹرائے فرینڈز دی مور ڈیفکل ایس لیکن دوستو آپ سمیہ کے انسار خوشی کا ایک نیا پیمانہ ضرور پیدا کرسکتے ہیں دوستو ہماری یادوں کے اونچے منظر اتنے ہی اونچے رہیں تو من خوشی وں سے بھرا رہتا ہے دوستو یاد کریے آتما کو چھونے والی اس لڑکی کی وہ غیامت دھانے والی نظر آپ اس لڑکی سے بات کرنے کی حمت نہیں جھٹا پائے تھے کیونکہ وہ سولہ برس کی تھی اور آپ بھی سولہ برس کے تھے دوستو آپ ہی مجھے بتائیے ذرا یاد کریے اور مجھے بتائیے کی کیا آپ نے ایسی غیامت بھری نظر ایسی مگنیٹک آنکھیں دوبارہ کبھی زندگی میں آپ نے دیکھیں یا پھر اس لڑکے کی وہ چوکلیٹ سمائل وہ چوکلیٹ مسکراہت جس نے آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دی دل دھڑک دھڑک کے کہہ رہا ہے آبی جا تو ہم سے آنکھ نہ چرا کیا آپ کو یاد ہے اس لڑکے کی وہ جادو بھری مسکراہت کیا آپ کو یاد ہیں وہ میجکل مومنٹس یاد کیجئے یادوں میں کھو جائیے جس امیجن دوستو ہماری یادوں کی اونچے منظر اتنے ہی اونچے رہیں تو من خوشیوں سے بھرا رہتا ہے دوستو میں نے آپ سے کہا کہ آپ یاد کریں اس لڑکی کی وہ جادو بھری مسکراہت جس سے آپ اس سمیہ بات نہیں کر پائے تھے آپ بات کرنے کی ہمت نہیں جھٹا پائے تھے کیونکہ آپ سولہ سال کے تھے اور وہ لڑکی بھی سولہ سال کی تھی لیکن لیکن لڑکی کی جادو بھری مسکراہت آپ کے دل میں دل کی گہرائیوں میں بس گئی آپ اسے کبھی بھولانی پائے اور آج آپ اس لڑکی کے اس مسکراہت کو یاد کرتے ہیں اور آپ کو راحت ملتی ہے دوستو آپ اس لڑکے کی چوکلٹ مسکراہت کو بھی نہیں بھول پاتے جس نے آپ کے دل کی دھرکن تیز کر دی تھی لیکن آپ تھی کہ آپ اس لڑکے سے بات نہیں کر پائی تھی آپ کے دل کی دھرکن تیز ہو گئی تھی لیکن آپ اس سے بات کرنے کی حمد نہیں جھٹا پائی تھی لیکن سالوں بعد آج وہی مسکراہت آپ کو ایک عام روٹین مسکراہت لگتی ہے آپ نے وہ گھڑیاں دوبارہ ریکریئٹ کرنے کی کوشش کی دوبارہ جینے کی کوشش کی اور آپ کو اس لڑکے کی وہ مسکراہت آج عام لگتی ہے روٹین لگتی ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوتا دوستو اگر آپ اس انبھا کو دوبارہ جینے کی کوشش نہ کرتے اور اسے ایک خوبصورت یاد ہی بنے رہنے دیتے دوستو بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنے قصے کہانیوں کو صدیوں پرانی دنت کتھاؤں کو لیجنز کو ہمارے پوروجوں سے چلے آرہے عدبت لیجنز کو یوں ہی یوں ہی چلنے دیں آنے والی پیڑیوں کے لیے ان کی گہرائیوں میں بے وجہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ویسے ہی رہنے دیں جیسے وہ ہیں لیجنز دلچسپ حقیقتیں دنت کتھائیں سنہری یادیں ہمارے دل میں ایسی کئی خوبصورت یادیں ہیں دوستو ان یادگار لمحوں کی جنہیں یاد کرنے سے ہمارا من خوشی سے پھولا نہیں سماتا لیکن اگر ہم ان گھڑیوں کو دوبارہ جینے کی کوشش کریں تو کیا ہم وہی انبھو محسوس کر پائیں گے دوستو اپنے پریمی کے انگلیوں کے پہلے لرست سپرش کا رومانچک انبھو وہ آپ وہ خمار دوبارہ کیسے کریئٹ کر سکتے اپنے بچے کی پہلی ہنسی کی آواز سے ملنے والے سکون کو آپ دوبارہ کیسے کر پائیں گے دوستو یا آپ کو ملنے والی پہلی کمائی یا پہلی تنخواہ کی خوشی آپ پھر ایک بار کیسے محسوس کر سکتے ہیں تیل می فرنڈز کیا یہ ممکن ہے is it possible تو پھر کوشش ہی کیوں کریں جس چہرشتی میں مریں ان یادوں کو اپنی خوبصورتی میں ہی رہنے دیں ان کی رہات کا احساس لیتے رہیں جس امیجن دوستو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کبھی بادلوں کی طرف دیکھتے ہوئے سچی دل سے چاہا ہے کہ بارش ہونے لگے کیا آپ نے کبھی چمچ کی طرف دیکھ کر گہری اچھا سے دیکھ کر یہ نہیں سوچا کہ آپ بھی چمچ کو اپنی مرضی سے موڑ پائیں گے کیا آپ نے کبھی کسی ناممکن لگتے ہو خواب میں اسمبھ لگتے ہوئے سپنے میں یقین نہیں کیا اور سپنا سچ ہونے پہ کیا آپ حیران نہیں ہوئے کی آپ کا یہ ناممکن سا خواب حقیقت میں کیسے بدل گیا اس لئے دوستو سب سے بہترین طریقہ ہے لیجنز میں دنت کتھاؤں میں افسانوں میں پورا یقین رکھنا دوستو ان لیجنز کو اور بھی رومان چک بنائیے ان میں رومان کی خوشبو بھر دیجئے مہک بھر دیجئے اور پھر محسوس کیجئے خوشیاں اور جادو جو یہ لیجنز خوشبو کی طرح بکھیر دیتے ہیں جیہاں دوستو ہم نے بلکل صحیح سنا ہے کہ جب تانسین راگ ملہار گاتے تھے تو آکاش میں بادل بھر آتے تھے آنند ویبھور ہو کر ناشنے لگتے تھے اور پھر بارش کی شیطل بوندیں برسانے لگتے تھے جیہاں دوستو ہم نے بلکل صحیح سنا ہے کہ جب بیجو باورا راگ دیپک گاتے تھے تب دیئے روشن ہو جاتے تھے اور جب بیجو باورا راگ بہار گاتے تھے تو پھول کھلنے لگتے تھے اور دوستو ہم نے یہ بھی صحیح سنا ہے کہ شہنشاہ اکبر کے مستوال ہاتھیوں کو تانسین اپنے گانے کی جادو سے خابو ملاتے تھے اور انہیں شاند کیا کرتے تھے دوستو آپ مجھے بتائیے کیوں نہ وشواس کریں ہم ان باتوں پہ تانسین کئی پیڑھیوں سے گزر کر ہم تک پہنچی ہیں تو ہم میں امید جگانے کیلئے کی ہم بھی اسم بھل سپنے دیکھ سکتے ہیں اور انہیں ساکار کر سکتے ہیں دوستو کیا آپ نے کبھی بادلوں کو دیکھتے ہوئے سچی دل سے چاہا ہے کی بارش ہونے لگے Just imagine دوستو کیا آپ کو وشواز ہے کہ جادو ہے the fact is جادو ہے magic exists ہمارے سدھیوں پرانے legends اور افسانے ہمیں وشواز دلاتے ہیں کہ اسمبھو سمبھو ہو سکتا ہے ناممکن ممکن ہے اور اسی لیے اپنے لقش اونچے رکھئے دوستو مقصد بلند رکھئے بڑے سپنے سوچیں یقیناً حاصل کر سکتے ہیں دوستو بلکل یہی بات ہمارے یادوں کے بارے میں بھی ہے ان خوابوں کو ان خوش نماء یادوں کو اپنے دل میں سنجوئے رکھئے ان خیالوں میں خوشی محسوس کریے یہ آپ کے دل و دماغ کو ترو تازہ کر دیں گے لیکن ان یادوں کو پھر سے دس بھارہ سال فلموں میں راج کرتی ہیں عمر ڈھلنے لگتی ہے اچھی خاصی شادی کر لیتی ہیں لیکن کچھ سالوں بعد پھر سے فلموں میں آتی ہیں لیکن وہ سٹار ڈم وہ میجک وہ کرسما دوبارہ کریئیٹ نہیں کر پاتی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایکٹرس سادھنا اپنے سمیہ کی ایک ٹاپ ایکٹرس تھی ان کی فلمیں تھی میرے محبوب پرخ وہ کون تھی ہم دونوں آرزو وقت یہ ان کی یادگار فلمیں تھی پھر انہوں نے کام کرنا بن کر دیا کسی وجہ سے انہیں کام کی کئی آفرس آئے لیکن انہوں نے کام کرنے سے منع کر دیا ان کی خواہش ہے کہ لوگ انہیں ان فلموں کے ذریعے یاد رکھیں جن سے وہ سٹار بنی جن سے انہیں شہرت حاصل ہوئی میرے محبوب پرخ وہ کون تھی ہم دونوں آرزو وقت دوستو بہتر یہ ہوگا کہ ہم یادوں کو یادیں ہی رہنے دیں انہیں انجوائی کریں ان گھڑیوں کو پھر سے اپنے من میں محضوظ کریں دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ کے اور ہمارے دل و دماغ میں محمد رفی لطا منگیش کراشا بھوصل مکیش حیمند کمار طلت محمود کشور کمار ان لیجنز کی اتنی ساری یادیں سمائی ہوئی ہیں کہ اور کوئی بھی گائک ان مہان کلاکاروں کی جگہ کبھی نہیں لے پائے گا سمیہ کے ساتھ ان کی یادیں اور بھی گہری ہوتی جائیں گی ایمار آئی دوستو اسی لیے اپنی خوشیوں کو ضرور یاد کرتے رہیے لیکن اس انوبہ کو پھر سے جینے کی کوشش مت کریے نراشہ ہوگی آپ مایوس ہو جائیں گے کیونکہ دوستو سمپل آپ پنچھی بن کر اڑتے جائیں گے مست گگن میں کیونکہ آپ اپنے آپ کو اس مست چمن میں آزاد سمجھتے ہیں یہ جذبات کولیش کے دنوں میں ہی مست لگیں گے کام کرنے کے دنوں میں نہیں ماری فرنس یادوں کو یادیں ہی رہنے دیں انہیں انچوئی کریں ان گھڑیوں کو پھر سے اپنے من میں محسوس کریں فیل دیں یہ یادیں تھیرپیوٹک ہوتی ہیں دل کو رہت دیتی ہیں اور صحت کے لئے بہت اچھی ہوتی من خوش رہتا ہے دوستو کئی ڈاکٹرز یادوں کا خوشی بھری سمرتیوں کا استعمال تھیرپی کی طرح کرتے ہیں اور مریضوں کو اس تھیرپی سے فائدہ اچھی یادیں بڑے پہمانے پہ تھیرپیوٹک ہوتی ہیں جب کوئی مریض ناامیدی اور ڈپریشن اور نراشہ کی بھاونوں سے گرست ہوتا ہے تب ڈاکٹرز انہیں انکریش کرتے ہیں پروسان دیتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کو بھول کر اچھی یادوں میں کھو جائے اس تھیرپی سے اس جب کوئی مریض ناامیدی اور ڈپریشن کی بھاونوں سے گرست ہوتا ہے تب ڈاکٹرز انہیں پروسان دیتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کو بھول کر اپنی اچھی یادوں میں کھو جائیں اس اپچار سے اس تھیرپی سے ڈپریشن کے مریضوں کو کچھ حد تک راحت بھی ملتی ہے دوستو ایک تھیرپی ہے جسے کہتے ہیں پرائیمل تھیرپی اس میں تو بری یادوں کا بھی استعمال ہوتا ہے کسی مریض کی بیماری کا علاج کھرنے کے لیے کچھ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ اس جنم کی اچھی بری یادیں تو ہمارے صحت پہ اثر کرتی ہیں لیکن پچھلے جنموں ہیل بھی کرتی ہیں اس لیے فرینڈز لیجنز میں دنت کتھاؤں میں قصے کہانیوں میں افسانوں میں وشواز بنائے رکھنا پریرنہ دائی ہوتا ہے پر انہیں پھر سے جینے کی کوشش نراشہ جنک ہو سکتی ہے انہیں پیار سے یاد کرنا ان یادوں میں جینا بہت موٹیویٹنگ کرنا بے مطلب ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا دوستو طریقہ بہت آسان ہے اس ویری سمپل ان لیجنز کو دوبارہ کریئٹ مت کیجئے انہیں دوبارہ جینے کی کوشش ہرگز نہ کریں اس سے آپ کو مایوسی حاصل ہوگی ان میں وشواس کیجئے انہیں یادوں میں بسائیے ان یادوں میں خوش رہیے پروچسان پائیے یہ یادیں آپ کو راحت کے ساتھ ساتھ خوشی کے کئی پل بھی دیں گی ان لیجنز کو برقرار رہنے دیں اور جب بات لیجنز کی ہو تو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنیں تب ہی تو میں کہتا ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو اپنے عزیز سوشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ راتری شبہ خیر